اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا بلاغ ادھر شروع کرتے ہیں نیوگ لوگ کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ہے اور سنا ہے آپ روزہ رکھنا ہے روزہ کیسے آپ کا گزر ہے تو آج ہم ابھی فری ہو گئے تھے بچوں کو سکر سے لے آئے تھا ہم نوڑی در بہلے جب اٹھے تھے صبح روزہ رکھنے کے پاس ہو گئے تھے پھر اٹھے ہیں بچوں کو سکول چھوڑ گئے ہیں ویسیلی وہی روٹین پھر بچوں کو لینے ہو گئے ہیں ہم بارا ایک بجے ابھی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم اپنا بلاغ شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی بچی کیا کر رہی ہے یہ کھیل رہی ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں بچی بچیل کر رہی ہے اور سنا ہے آپ سب حرکتی ہے آج کی روٹین میں یہ بچے کو ہم لے کر آئے ہیں یہ اٹھتا ہے روزہ رکھتا ہے سو جاتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے چلو جی لے جی یہ میرے بلاغ میں یہ تھا اور یہ لگا کر دیکھا رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹی وی پر کیا چیک کر رہا ہے دیکھیں ذرا یہ گاڑیوں کی جو نا جو نا یہ گاڑیوں کی ریشیں جو نا نگا کر چا کرتا رہتا ہے گاڑیوں کی لوگ دیکھتا ہے لوگوں کو گاڑیوں میں چکٹ لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو باتی اس کو ٹائمیک آگے تھوڑا سڑی کی طرف فوکس کرنا چاہیے ہاں بھئی تھوڑا سا بڑھائی کر لیا کرو ڈیار ایک آدھا گھنٹے کے لئے کرتے ہو اچھا جی کرتا ہے جی بڑھائی کیا جا کرتا ہے آو یہ دیکھیں بھائی 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 چلو جی کھینو وہ کدھر گیا وہ میرا موائل کر آ دیا ہوئے چلے جی یہ دودھ آ گیا ہمارا دودھ لے کے بھی آ گئے ہیں ٹھیک ہے مکرونی کا سرحسمان بھی آ گیا چلے جی ابھی آپ کو یہ دیکھو جی میں آئے ہم دودھ لے کے تو یہ کہہ رہی مجھے اٹھا لیں آجو 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 یہ پکڑو پٹا اب دوسرام یہ پکڑو آجو شہر آپ گیا آجوش آجو شہر ہے آجو شہر ہے آجو شہر ہے آجو شہر ہوگئے آ گیائے آجو ہم یہ مکرونی بنانے لگے ہیں اس میں مکس ہیں چھوٹے علیہ موٹے والی ہے یہ پکڑو اور اس کو ہم نکلے پانی کے بائل ہلکا سا گرم کر کے اس میں ڈالیں مکرونی بیج میں ڈال دی ہے تھوڑی سی کوئی ہے بیج ساری ڈال دیں اب اس میں جو ہےنا آئل ایک دیر چمچ مکس کر دینا تاکہ مکرونی جو اچھے طریقے سے تیار ہو جائے بائل ہو جائے اس میں جو ہےنا نمک بھی تھوڑا ڈالتا ہے نمک بھی تھوڑا ڈال دیں چھوٹے چمچ چائے والے یہ بچی کچھی مکرونی کھا رہی ہے پھینکو نیچے بائل پھینکا تھوڑا پھینکا تھوڑا پھینکا پھوڑا اچھا بائی ہاں جی اندھی کھا رہی ہے کھلی ہو گیا نکال دی کھا رہی ہے چھے تھوڑی سی چھلو نکالو مکرونی میں جو ڈلنی ہیں چیزیں ایک دو شملائر میں چائر کر لیں اور دو چینیز گاجریں چاہیے تھوڑا سا پیاز یہ دیکھیں ہم نے کھا رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ شملا مرچ اور یہ شملا مرچ ہے اور یہ چینیز گاجر ہے ٹھیک ہے اور یہ پیاز ہے تھوڑا سا پیاز ہے آپ نے کھاٹ ٹیسٹ کے لئے جو ڈلنی ہیں چکن بھی آپ نے تھوڑا سا اٹھ کرنا ہے جو ٹیسٹ بنجے تاکہ بچے اور بڑے سارے جوائے کریں یہ دیکھیں گے یہ بچی جو ہے یہ مجھے تانک کری جا رہی ہے کیوں چھونے کیوں تانک کری ہے مجھے آپ دیکھو اور یہ تھوڑا سا چکن یہ بھی بیج میں اٹھ کریں گے یہ جس طرح اٹھ ہوگا پھر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اب کھا لو کچھا ہے یہ نہیں کھاتے ہیلو کیوں رہ رہی ہو اور یہ کہہ رہی ہے کہ باسموائل مجھے پکڑا دے یہ رکھیں کچھ انچز لیٹر جائز یہ اس میں گی مکس ڈالیں گے کچھ چھیں ایک پھول جامچ اور بار اnine ہالUNT کچھ 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 گی گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاز کو تھوڑا تڑک لیتے ہیں پیاز کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا لال نہیں ہونے دینا یہ مکرونی تیار ہو رہی ہے پیاز کی تیاری کر رہی ہے اس میں یہ ہے کہ باقی شملا میں اور باقی چیزیں کی ایڈ کر رہی ہے اب اس میں چکن ایڈ کر دیں زیادہ ڈ کریں apa لالہ چکن آئے ہوتے 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 موسیقی 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 ماشا اللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے موسیقی 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 میں ہم نے جوہنا گاجریں ڈال دی ہیں چینئیز گاجریں ڈال دی ہیں اب اس کو ہم فرائی کریں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد جوہنا اس میں ہم ایڈ کریں گے اس میں ایڈ کرنی ہے مکرونی جو ہم نے وائل کر لی تھی پہلے اب اس کو بھی مکس کرنا ہے اچھے اسے مکس کریں تاکہ جوہنا ساری چیزیں ایک جان ہو جائیں ٹھیک ہے اور اس میں اب پھر ہم ایڈ کریں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑی سے رہتی ہے اس کو مکس کر رہے ہیں اب یہ ہے اس میں ہم نے جو ہے چلی سوس ڈال لی ہے ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس سویا سوس بھی زیادہ ہی ڈال لی ایک صاحب سے لیمٹ سے ڈال لیں تاکہ آپ کا ٹیسٹ جتنا ہے اس صاحب سے آپ اس میں سویا سوس ڈالیں گے بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا سرکہ ڈال لیں سرکہ ڈال لیں کے بعد اب اس کو جو ہے نا اس میں آپ نے اگر زیادہ سپائسی پساند کرتے ہیں تو تھوڑی سی کالی مرچ بھی شیئر کر سکتے ہیں مکس کر سکتے ہیں ڈال کے تو اس کو ڈالنے کے بعد سیری کو ہم نے مکس کرنا ہے کالی مرچ ڈال لیں گلیک پیپر ٹھیک ہے اور اس کو سیرا ہم نے مکس کر لی ہے اب اس میں ہم کیچپ ڈال کریں گے کیچپ بھی اس میں چیلی کی کیچپ بھی ڈال لے گی ٹوماتو کیچپ بھی ڈال لے گی دونوں جو ہے نا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈال لیں گے اب اس کو ہم نے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایک ٹوماتو کیچپ ڈال لی ہے اس کے بعد ہم نے چیلی کیچپ ڈال لی ہے تاکہ اس میں جو نہ ٹیسٹ بہتر نکلے تو ماشاء اللہ سے دیکھیں لوگ چیک کریں بہت پیاری آ رہی ہے تو اب ہم آپ کو ملتے ہیں اپنے افطاری کے بعد ہلو گائز افطاری کر لی ہے ہم نے اب اس کے بعد ہم ریسٹ کریں گے پیس ہو کے اٹھیں گے تو ادھری بلوگ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں ایک نیکٹ بلوگ میں ہو کے لاب پھر ملتے ہیں